بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے کیمہ کریل جو بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ اسے بنا سکتے ہیں گر میں لیکن سب سے پہلے ویڈیو کو لازد تک ضرور دیکھنا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے کردکش کریلے ہم نے کریلے کو پہلے کردکش کیا اس کے بعد اچھی سے نہ چھوڑ لے تاکہ کریلے کے ساری پانی جو ہے وہ اسے ہتم ہو جائے اب ہم اسے پین میں فرائے کریں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے گی آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں گی کا استعمال کروں گی اب ہمیں اسے کرنا ہے فرائے سب سے پہلے کریلوں کو فرائے کرنا ہے اور باقی ہم اس کے لئے جو مسالہ بنائیں گے وہ بات میں بنائیں گے تقریباً پندرہ منٹ میں یہ اچھی طریقے سے فرائے ہو جاتے ہیں آپ لوگ اس میں خضب ضرورت نمک شامل کر دیں جتنے بھی آپ لوگ کی مرضی ہو نمک شامل کر دیں اور اسے فرائے کریں دوستو اگر آپ لوگ میری چینے پر نیو ہوئے تو چینے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہم نے اس پہ نمک چلکا اب ہمیں تقریباً پندرہ منٹ تک اسے فرائے کے لئے رکھ دیں گے ہم نے اس پہ ڈکن رکھنا ہے اور ہم اب اس کے لئے مسالہ بنائیں گے اب ہم اس کے لئے پیاز تقریباً تین عدد ہم نے پیاز کٹا ہے اس طریقے سے آپ پیاز کٹیں حضب ضرورت آئل شامل کر دیں اس میں اچھی طریقے سے پیاز کو براؤن کرنا ہے اتنا براؤن بھی نہیں کہ بلکل جل جائے ایسا گولڈن کلر میں پیاز کو لانا ہے کریلے میں پیاز اگر زیارہ ہو تو کریلے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی گولڈن اچھی کلر آگئی اس پہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً دو عدد ٹوماٹر اور چار سے پانچ عدد ہریم رچے یہ شامل کر دیں یہ بہت ہی ایزی این آسان ریسپی ہے اب ہم اس میں شامل کریں ریک کیمہ بیف کا کیمہ شامل کریں اب ہم اس کی اچھی طریقے سے بنائی کریں گے تاکہ اچھی چیز اچھی طریقے سے پک جائیں دوستو یاد رکھنا کہ کیمہ اور گوش اچھی طریقے سے پکانا ہے اسے اچھی سے کافی ٹائم دینا ہے دوستو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ریسپی چاہیے تو ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں ہم آپ کے لئے وہ ریسپی ضرور بنائیں گے اب ہم اس پہ توڑا سا نمک اس میں بھی شامل کریں کیونکہ ہم نے کریلوں میں بھی شامل کر دیا تھا پس بھی ضرورت نمک اس پر بھی آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے زیارہ مسالے نہیں اس پہ صرف دو مسالے ایٹھ ہوتے ہیں یہ ایک ہے سالن مسالہ ون ٹی سپون ہم نے سالن مسالہ شامل کر دیا ہاف ٹی سپون اس پہ زیرہ ایٹھ کریں ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں فرائے کرے لے ایٹھ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ کرے لے تھے جو ہم نے فرائے کے لئے رکھے تھے اچھی طریقے سے فرائے ہو گئے اب ہم نے اس میں شامل کر دیا مسالے میں اب ایک منٹ تک اس کی اچھی طریقے سے فرائے کر دیں اور یہ ہماری کیمہ کرے لے ریڈی ہو گئے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کریں نان کے ساتھ بھی اسے پیش کر سکتے ہیں اور گرمہ گرم پیش کریں ہمارا کیمہ کریرے تیار ہو گئے جی دوستو تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو چین کو لائک کریں سبسکرائب کرو ہمیں اچھا سا کومنٹ دے اللہ حافظ